اسلام علیکم ویلکم دو می چینل کوکنگ وید موم آج میں آپ کو گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ سے ٹرکس شیئر کروں گی کہ کس طرح سے بلکل ہلوائی سٹائل میں ان کو آپ نے بنانا یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کٹ نے اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے تقریباً دو سو گرام ڈال لے لیے ڈال چنا اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈپ کر دیا تھا پانی میں اب اس کو اچھے سے نچوڑ کے ڈرائے کر کے نکال لیں گے ڈال کو اچھے سے چھان لیں گے اور پانی بلکل بھی نہ ہو یہ بات کنفرم کرنی ہے کہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے ڈرائے کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے اور پیس لیں گے اس طرح سے ڈال کو اچھے سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ایک سٹکی سا پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح بلکل فائن سا آپ نے پیسٹ اس کا ریڈی کر لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد موف کرتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اس میں ہم لوگ ایک فرائنگ پین یا کڑائی لیں گے اور آئل اس میں رکھ لیں گے تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے اچھے سے گرم ہو گیا اور اب one by one اس مکسٹر کے بال بنائیں گے اس پیسٹ کے اور فرائی ہونے کے لیے اس میں ڈال دیں گے بول نہ ہی آپ نے زیادہ بھڑے بنانے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے میڈیم سائز کے بنا کے ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے ان کی سائز ٹرن کر دیں گے یہ بہت ہی اچھے سے فرائے ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت سا کلر دونوں سائٹس پہ آ گیا اور اب انہیں نکال لیں گے جس برطن میں انہیں نکالنا ہے اس میں کوئی ٹیشو یا پیپر وغیرہ آپ لوگ بچھا لی جئے گا تاکہ اچھے سے اوئل جو ہے ان کا ڈرائی ہو جائے کرنے کے بعد اس کو ٹیشو سے کور کر کے لائٹ لائٹ اس کو پریس کریں ہلکا ہلکا اور اچھے سے اس کا ڈرائی کر لیں اوئل اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور اب ان کو چھوٹے پیسز میں کر کے ایک باول میں نکال لیں گے ان کو دوبارہ اچھے سے پیس لیں گے اور پاودر فار میں بنا لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گرینٹ کرنے کے بعد کتنے اچھے سے یہ مکسر کرمز فار میں ہو گیا ہے اسی طرح باقی کو بھی پیس لیں گے سارے مکسر کو اچھے سے فائن فار میں اور کرمز فار میں ہم لوگوں نے اچھے سے پیس لیا آپ موف کریں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آپ کوئی پین یا کرائی لیں گے اور اس میں سیرا ریڈی کر لیں گے اور فلیم آپ میڈیم رکھیں گے سیرا بنانے کے لئے ایک کپ پانی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ چینی میڈیم فلیم پہ اچھے سے اسے مکس ہونے دیں گے جیسے سیرا کا پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر ون بیک فو ٹیبل سفون سیرا اچھے سے پکا لیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کرمز فار میں مکسٹر اچھے سے چمچ لائیں گے اور سیرے کو اور اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ابھی بند نہیں کریں گے تاکہ مزید سیرا جو ہے وہ گڑا ہو جائے اور اچھے سے سوک جائے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر آ گیا اور سیرا اچھے سے اس مکسٹر کے اندر رچ گیا ہے اور اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس میں چاروں مغز ایڈ کریں گے فلیم آف کرنے کے بعد آپ نے بلکل اس مکسٹر کو ٹھنڈا نہیں کر لینا جسٹ اتنا سا یہ گرم رہے کہ آپ اس کے لڈو بنا سکیں مکسٹر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور اب جلدی سے اس کے لڈو بنا لیں گے مکسٹر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور مکسٹر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے لڈو بنا سکیں مکسٹر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کوکورو ٹھوڑا سا اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈ فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو سٹے کونیکٹیڈ ویڈا اس اللہ حافظ یمی تھانکیو مام موسیقی